بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے عزیز طلبہ محمد افضل احمدانی پنجاب گروپ آف کالجز جامپور کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہے عزیز بچوں یہ فسٹیئر کا پہلا لیکچار اردو کا تو عزیز بچوں میں سمجھتا ہوں کہ اس پرفتن اور افرا تفریق کے دور میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی منزل کی طرف رما دمائیں اور ان عظیم اداروں میں پنجاب گروپ آف کالجز وہ عظیم ادارہ ہے کہ جس نے عظیم طلبہ کی اس پریشانی کو اور ان کے عظیم مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پنجاب گروپ آف کالجز کی اس پیشکچ سے بھرپود فائدہ اٹھائیں گے تو عزیز طلبہ یہ زمانے کے پیچ و خم یہ نشیب و فراز یہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ چلتے رہے ہیں ہمیشہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو زمانے کی ان تیز و تند آندھیوں میں بھی محنت کے چراغ جلائے رکھتے ہیں یہ محبت محنت کے چراغ جلانے ہی سے منزل حاصل ہوتی ہے تو عزیز طلبہ ہم نے اپنی اس پیاری قومی زبان کی خدمت تقریباً پنتالیس سال تک انجام دی میر ببرالینیس کے اس شعر کے مطابق کہ مدت ہوئی ہے اس دشت کی سیاہی میں پانچ پشتوں سے پیشہ ہے شبیر کی مداہی میں تو میر ببرالینیس نے تو پانچ پشتوں سے شبیر کی مداہی میں بسر کیے اور ہم نے پنتالیس سال کلاس روم کی اس خواب کو چھانا جہاں سے ہمیں یہ گوہر نایاب حاصل ہوئے یہ ایسے گوہر نایاب ہیں کہ کسی بک میں کسی کتاب میں کہیں سے آپ کو مشکل ہی سے حاصل ہوا کرتے ہیں یہی کچھ ہے یہی کچھ ہے یہی کچھ ہے ساکی مطاع فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر یہی کچھ ہے ساکی مطاع فقیر اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر یہ فقیرانہ لباس پہننے والے لوگوں کے پاس یہ گوہر نایاب ہوا کرتے ہیں اور ایسے گوہر نایاب حاصل کرنے کے لیے یہ انسان کو رات دن محنت اور کوشش کا سہارہ لینا ہی پڑتا ہے تو عزیز طلابہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں اپنے موں یا مٹھو بننے والی بات نہیں ہے بلکہ ہماری تحریر اور ہماری گفتگو سے ہی آپ کو ہمارے ان کوششوں کا آپ کو پتا چل جائے گا جس طریقے سے فارسی والے کہتے ہیں کہ مشک آنست کے خود بے بوید نہ کہ اتار بے گوید مشک وہ ہوتا ہے جو اپنی خوشبو خود بخود دے دے اتار کہتا رہے اتر بیچنے والا لیکن وہ حقیقی اور خالص مشک نہیں ہوا کرتا حقیقی اور خالص مشک کے لیے جو ہے نا وہ خود بخود ہی اپنے خوشبو انجام دے دیتا ہے تو عزیز طلابہ یہ ہماری خدمات ہمارے یہ الفاظ یہ آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ کی قیمتی آرا ہمارے لیے مشعل رہا ہوں گی تو عزیز بچوں دیکھیں انسانی زندگی کے چار منازل بہت اہم واقعتی ہیں پہلا بچپن پھر لڑکپن پھر شباب پھر بڑھاپا یہ باقی پہلی جو دو منزلیں ہیں بچپن کی منزل میں تو انسان اپنے بچگانہ خیالات اور اپنے بچگانہ کھیلوں ہی میں مگن رہتا ہے اور پھر لڑکپن کی جو ہے نا یہ حد شروع ہو جاتی ہے لڑکپن کی حدود میں بھی کچھ اپنی فکر کچھ جو ہے نا اپنے گھر والوں کی فکر لیکن اس قدر ذہن پوختہ نہیں ہوا کرتا اب لڑکپن کے بعد شباب کا آغاز ہو جاتا ہے شباب کے اندر جذبات جوان ہوا کرتے ہیں جوان جذبات کے اندر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے اس منزل میں بھی جذبات کی منزل میں بھی اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہیں اور شباب کی اس منزل میں بھی وہ اپنے روشن مستقبل کی طرف رواں دماؤں رہتے ہیں جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ناکہ سیار من آہوے تاتار من تیز ترکِ گامزن منزلِ مادور نیست تو عزیز طلبہ منزلِ ہمیشہ ایسے لوگوں کا بڑھ کے استقبال کیا کرتی ہیں جو لوگ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے تو عزیز جو اندگانِ علم یہ تو ادھر ادھر کی باتیں تھیں اب ہم اپنے اصل سلیبس کی طرف آ رہے ہیں بیٹا یہ دیکھیں یہ سلیبس جو ہوا کرتا ہے یہ روڈ میپ ہوا کرتا ہے اگر ڈریور کو اپنی منزلِ مقصود اور اپنے راستے کا صحیح علم نہیں ہوگا تو وہ کامیابی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوا کرتی ہے یہ سلیبس ایک ٹیچر کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے صرف ٹیچر کے لیے نہیں بلکہ بچوں کو بھی اس سے آشنائی ضروری ہوتی ہے تاکہ پتا چلے کون سے سوال کتنا نمبر کی اہمیت رکھتا ہے کتنا نمبر بورڈ میں وہ ہوا کرتے ہیں تو عزیز طلبہ آج ہم آپ کو سلیبس اردو فسٹیر دو ہزار بیس دو ہزار اکیس بتا رہے ہیں عزیز طلبہ اردو وہ سبجیکٹ ہے کہ یہ ہے ایسے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر سو نمبر کا یہ پیپر سیٹ ہوتا ہے سو نمبر کی بہت بڑی اہمیت ہے فسی کے اندر جہاں ایک ایک پوائنٹ کے اوپر میرٹ بنتا ہے اور میرٹ جو ہے بگرتا ہے یہ ایک پوائنٹ پوائنٹ کی بات کے ساتھ تو اس کے سو نمبر ہیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے تو عزیز طلبہ اب ہم آپ کو اس اہم سبجیکٹ کے سلیبس کے بارے میں روشناس کراتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سلیبس کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیں گے اسی سلیبس کے مطابق ہم آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بہترین کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے تو عزیز بچوں حصہ معروضی یہ کہنے کو تو صرف معروضی ہے لیکن اس کے اندر چار چیزیں شامل ہوا کرتی ہیں ردیف کافیہ مطلع مکتہ یہ چار چیزیں ہوتی ہیں ان کے پانچ نمبر ہیں پھر تشبیح تلمی استعارہ یہ تین چیزیں ہوا کرتی ہیں ان کے بھی پانچ نمبر ہیں پھر تذکیر و تانیس یعنی مذکر معنص یہ جو ہے نا لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے یہ معنص استعمال ہوتا ہے تذکیر و تانیس یہ بھی پانچ نمبر کا سوال ہوتا ہے اور پانچ نمبر کا سوال آپ کی جو ہے نا یہ بک میں سے لیا جاتا ہے یہ پانچ نمبر ردیف کافیہ مطلع مکتہ پانچ نمبر تشبیح تلمی استعارہ پانچ نمبر تذکیر و تانیس اور پانچ نمبر آپ کی بک میں سے لے کر یہ بیس نمبر کا سوال ہوا کرتا ہے بورڈ میں آپ دیکھیں بیٹا حصہ انشائیہ ہم شروع کر رہے ہیں حصہ انشائیہ کے اندر نظم اس کے دو اشار ہوتے ہیں دو اشار کی تشریح نظم میں دو اشار کی تشریح ہوا کرتی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک نمبر نظم کے عنوان کا ہوتا ہے ایک نمبر شائر کے نام کا ہوتا ہے چار چار نمبر کی دو اشار کی تشریح یہ دس نمبر کا سوال ہوا آپ دیکھیں بیٹا حصہ غزل تو غزل کے اندر تین اشار منتخب کیا جاتے ہیں ایک نمبر شائر کے نام کا اور تین تین نمبر کے تین اشار یہ بھی دس نمبر کا سوال ہوا کرے گا پیراگراف کی تشریح یہ پندرہ نمبر کا سوال ہوتا ہے آپ کے پورے نصاب میں یہ بہت ہی اہم سوال ہوتا ہے اور زیادہ نمبر مالا سوال ہے ہمارے نزدیک وہی سوال زیادہ اہم ہے جس کے نمبر زیادہ ہیں اب ذرا دیکھیں یہ پیراگراف کی تشریح کا طریق کیا ہوگا سب سے پہلے سبق کا عنوان ہوگا پھر اس کے بعد مسنف کا نام پھر اس کے بعد سیاق و سبق سبق کا عنوان ایک نمبر مسنف کا نام ایک نمبر سیاق و سبق تین نمبر پھر پیراگراف کی تشریح دس نمبر یہ پندرہ نمبر کا لوگوں کا سوال ہوگا پیراگراف کی تشریح آپ دیکھیں سبق کا خلاصہ یہ ایک جمع نو یعنی مسنف کا نام جس سبق آپ نے خلاصہ لکھنا ہے اس کے مسنف کا نام لازمی لکھنا ہے اس کا الگ سے ایک نمبر ہوتا ہے نو نمبر کا سوال ہوا آپ دیکھیں نظم کا خلاصہ نظم کا خلاصہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ آٹھ سے دس لین تک ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ اور کم قابل قبول نہیں ہوا کرتا آپ دیکھیں نظم کا خلاصہ ایک جمع چار ایک شاعر کا نام کا اور چار نمبر کا نظم کا خلاصہ ہوتا ہے یہ پانچ نمبر کا سوال ہوا بچو آپ دیکھیں یہ درخواست یا رسید زیادہ تر بورڈ میں درخواست نہیں آیا کرتی ہیں کبھی کبھی وہ لوگ رسید بھی دے دیتے ہیں ایک ہی چیز دیں گے اگر درخواست دیں گے تو رسید نہیں دیتے دیں گے تو درخواست نہیں دیں گے یہ درخواست یا رسید یہ دس نمبر کا سوال ہوگا اس کے بعد مقالمہ یا روداد یہ مقالمہ روداد یہ بھی دس نمبر کا سوال ہوتا ہے زیادہ تر مقالمے ہی آتے ہیں روداد کبھی کبھی وہ یا میں آپشن میں دے دیا کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں بچوں آخری سوال تلخیص عبارت عبارت کو مختصر کر کے لکھنا اس کا عنوان لکھنا عبارت کی تلخیص کرنا یہ بھی دس نمبر کا سوال ہوا کرتا ہے تو عزیز بچوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کے یہ کل سو نمبر ہو جاتے ہیں فستیار کا سلیبس اردو سو نے اس سلیبس کو نوٹ کا لیا ہوگا اب ہم اسی سلیبس کو لیے ہوئے اسی کی رہنمائی میں آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قوم و ملک کا روشن ستارہ بنائے آپ کی آپ کے والدین کی بہترین خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچائے پنجاب گروپ آف کالجز آپ کے روشن مستقبل کے لیے رات دن کو شاہ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی وبا سے مسائب ارضی اور مسائب سماوی سے محفوظ رکھے جوانوں کو میری آہ سہر دے جوانوں کو میری آہ سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بال پر دے خدا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے خدا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے وسلام